آج ہم سٹیڈی کریں گے انرجی ریلیشن بیٹوین ڈیفرنٹ ٹروفیک لیولز کے بارے میں اور اگر ہم یہاں پہ بات کریں کہ ٹروفیک لیول کسے کہا جاتا ہے تو ٹروفیک لیول کہا جاتا ہے اورگینزم کی پوزیشن جو کہ ہم اسے فود چین یا فود ویب میں دیتے ہیں تو اس لیول کو کہا جاتا ہے کہ یہ اس کا ٹروفیک لیول ہے جیسے کہ یہاں پہ اگر ہم اپنی ڈائیکرام میں بات کریں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پلانٹس ہیں جو پروڈیوسرز ہیں وہ کیا ہیں وہ فرسٹ ٹروفیک لیول کے اوپر آتے ہیں کیونکہ وہ سن لائٹ کی انرجی کو یوز کرتے ہیں اور اس کو یوز کرتے ہوئے اپنی فود کو خود پروڈیوس کرتے ہیں مطلب یہ کہ خود بناتے ہیں اس لیے وہ آتے ہیں فرسٹ ٹروفیک لیول کے اوپر ان کو جو کھانے والے ہیں جو یعنی پرائمری کنزیومرز کہا جاتا ہے کیونکہ وہ کنزیوم کرنے ہیں فود خود نہیں بنا سکتے تو اس لیے ہم انہیں کنزیومرز کہیں گے تو وہ کیونکہ فرسٹ ٹروفیک لیول سے اپنی فود لیتے ہیں تو انہیں ہم کہیں گے کہ وہ سیکنڈ ٹروفیک لیول کے اوپر ہیں جیس سے کہ ہم ریبٹ کی اگزامپل دیکھ رہے ہیں یا جیتے بھی ہر بھی وور ہیں جو کہ پلانٹس کو کھاتے ہیں ان کو ہم کہیں گے کہ وہ فرسٹ ٹروفیک لیول کے اوپر آتے ہیں اسی طرح سے اگر ہم سوری ریبٹ جو ہے یا ہر بھی وورز جو ہے وہ سیکنڈ ٹروفیک لیول کے اوپر آتے ہیں کیونکہ وہ کس سے فود لے رہے ہیں فرسٹ ٹروفیک لیول کے اوپر آنے والے جو پروڈیوسرز ہیں ان سے اسی طرح سے ہم دیکھیں تو تھرڈ ٹروفیک لیول کے اوپر کیا آتے ہیں سنیک جو کہ پرائمری کنزیومرز کو کنزیوم کرتے ہوئے کنزیوم کرتے ہیں یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو اپنی خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں اسی طرح سے اگر ہم ایگل کی بات کریں جو کہ فورت ٹروفیک لیول کے اوپر آتا ہے اور جسے کہ ترشیر کنزیومر کہا جاتا ہے اسی طرح سے سنیک کی بات کریں تو جسے سکنڈری کنزیومر کہا جاتا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایگل اپنی فود کے لیے کس کو یوز کرتا ہے وہ یوز کر رہا ہے ان آنیملز کو جو کہ تھرڈ ٹروفیک لیول کے اوپر آ رہے ہیں جیسے کہ ہاں پر ہم سنیک کو دیکھ رہے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ اورگنزم کو جس طرح سے پوزیشن دیوی ہے پلیس کیاو ہے فود چین میں یا فود ویب میں تو اسے ہم اس کا ٹروفیک لیول کہیں گے تو ہم سٹیڈی کریں گے انرجی ریلیشن ان ڈیفرنٹ ٹروفیک لیولز میں تو اگر انرجی کی بات کریں تو جیسے یہاں پر ہم ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں انرجی ساتھ ساتھ پینشن کی ہوئی ہے تو انرجی ڈگریز کرتی جاتی ہے جیسے جیسے ہم ٹاپ کی طرف موف کرتے ہیں یا پھر ہم کہیں گے جیسے ہم ہائر ٹروفیک لیول کی بات کرتے ہیں جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے ہم ہائر ٹروفیک لیول کی طرف جاتے ہیں ویسے ویسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آلموسٹ ٹین پرسنٹ جو ہے وہ صرف آگی use ہو رہی ہے باقی جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں انرجی کا lost ہو جاتا ہے انرجی lost ہو جاتی ہے اور وہ کس طرح سے lost ہوتی ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایکو سسٹم ہے اس میں انرجی کا lost ہو رہا ہے ہر ایک ٹروفک لیول کے اوپر جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹروفک لیول جس میں producers، producers سے consumers اور consumers سے فردہ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی ان organisms کی جب ڈیتھ ہوتی جائے گی تو ان کو جو ٹکمپوز کریں گے انہیں ٹکمپوزرز کہا جاتا ہے تو ٹکمپوزرز تک جب ہم انرجی فلو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ٹرافک لیول کے اوپر انرجی کا لاؤس ہو رہا ہے اور وہ جو لاؤس ہو رہا ہے وہ کس وجہ سے ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کیونکہ بہت ساری ہیٹ جو ہے وہ اٹیسیپیٹ ہو جاتی ہے انوارمنٹ میں جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہیٹ لاؤس ہو رہا ہے اور ہیٹ لاؤس کس کے ریزلٹ میں ہوتا ہے بہت سارے میٹابولک رییکشنز اور میٹابولک رییکشنز کے ریزلٹ میں جو ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے وہ لاؤس ہو جاتی ہے ہمارے انوارمنٹ میں اس سے پہلے کہ اس والے آرگینزم کو جو اس سے اوپر والے ٹرافک لیول کے اوپر آنے والا آرگینزم ہے اس کو کنزیوم کرے اپنی فود کے طور پر اس سے پہلے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ میٹابولک رییکشنز کے ریزلٹ میں کیا ہوتا ہے ہیٹ لوس جو کہ مطلب ہم کہہ رہے ہیں کہ انرجی لوس اس کے احساسات جیسے کہ ہم اوپر بھی بات کر رہے تھے کہ جو ہم انرجی دیکھ رہے ہیں کہ کتنی جاتی ہے ایک لیول سے دوسرے لیول میں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ تین پرسنٹ انرجی جو ہے وہ صرف ٹرانسفر ہوتی ہے ایک ٹرافک لیول سے دوسرے ٹرافک لیول میں جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم گراس لینڈ ایکو سسٹم کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ گراس لینڈ ایکو سسٹم میں انرجی جو ہے وہ تاوزن کلو کیلوری جو ہے انرجی موجود ہے یا پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر کہاں پر ہے اس کی ویجیٹیشن میں اس میں سے جیسے یہ ایرو شو کر رہا ہے کہ ہیٹ کی فارم میں لوس ہو جائے گا اور فردر صرف ٹین پرسنٹ انرجی ٹرافک لیول میں اور وہ کتنی ہے وہ تقریبا ہم دیکھتے ہیں کہ تاوزن کلو کیلوری جو ہے وہ ٹراسفر ہوتی ہے پروڈیوسر سے پرائمری کنسیومر میں اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ انڈ تک پہنچتے پہنچتے وہ کتنی ہو جاتی ہے وہ ہو جاتی ہے تین کلو کیلوری جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کتنی ہے تاوزن کلو کیلوری اب 1000 کلو کیلوری سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ 3rd ٹرافک لیول کے اوپر جو ارگینزم سے ان تک جو انرجی پہنچے کی وہ ہے 100 کلو کیلوری اور جب ہم 4th ٹرافک لیول کے اوپر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر انرجی جو ٹرانسفر ہو رہی ہے وہ کتنی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ 10 کلو کیلوری اور باقی کی جو انرجی ہے وہ لاؤس ہو جاتی ہے جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ایرو شو کر رہے ہیں ہر ٹرافک لیول کے اوپر کے ہیٹ کی فارم میں انرجی لاؤس ہوگا تو سٹورنٹس آج ہم نے ڈسکس کیا انرجی ریلیشن بیٹھوین ڈیفرنٹ ٹرافک لیولز کے بارے میں